فرسٹ منت بی بی کیئر کے بات کریں گے ٹین یوسفل کیئر ٹیپس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو نیو مدرز ہیں جو دیکھ رہی ہیں ووچ کر رہے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فور رہے گا نمبر من پوچھو ہم لوگ بات کریں گے برد کے بعد بچوں کے لئے کیا چیز ضروری ہوتے گے سب سے بہلے برد کے بعد تو آپ لوگوں نے احفاظتی ٹی کا انجیکشن لگوانا ہوتا ہے جو کہ ہوسپیٹر میں ہی لگتا ہے جہاں پر آپ بی بیس کی برد ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ انجیکشن لگوانا ہے فیکسینیشن کروانی بہت زیادہ انپورٹٹ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیز کو مس بالکل بھی نہیں کرنا دوسری اگر ہم لوگ بات کریں تو بی بیس کے منس بات کی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ بات کب دلانا چاہیے اکثر کہتے ہیں کہ پہلے نہیں دلانا چاہیے جب بی بیس کی ناف بھی یعنی جو ناف ہے وہ اتر جائے اس کے بعد دلانا چاہیے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو بی بی بات جیسے اگر آپ گھر آتے ہیں ہوسپیٹر سے ب فرسٹ بات آپ لوگ دلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے فرسٹ بات بی بی کا کوشش کریں کہ آپ کی منس مدر دے یا مدر ان لو دے یعنی جو ایکسپیرنس والی وہ مہنے وہ دے آپ خود بالکل بھی نہ دے کیونکہ فرسٹ ٹیم مدر کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بات کس طرح نہ دینا ہے ٹھیک ہے اور مدر کی بھی حالت اتنی منس بہتر نہیں ہوتی کہ وہ فوری ہی یعنی تین چار دن کے بعد یعنی وہ بی 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 اس کو بات دے پائے کیونکہ ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں رہتی اس لئے کوشش کریں مدر یا مدر ان لو یا سسٹر سسٹر ان لو ہی بی بیز کو بات دے پیریکل کوٹ کی بات کریں جو منس نابی یا ناف کی بات کریں وہ کب اترتی کتنے دنوں میں وہ رمو ہو جاتی ہے خود ہی رمو ہوتی ہے کہ ہمیں خود رمو کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ انپورٹی سوال ہے اس کا آنثر میں دوں گی کہ وہ خود رمو ہوگی آپ لوگ بلکل رمو نہ کیجئے گا اور ٹینشن کی بات نہیں ہے کسی کی تین دنوں میں چار دنوں میں اتر جات تو کسی کو پندرہ دن لگتے ہیں سات سے پندرہ دن کے اندر یہ رمو ہو جاتی ہے ایزی طریقے سے جو چیز ڈاکٹر آپ کو رکمنٹ کریں اس کے اوپر اپلائی کرنے کے لئے وہی چیز آپ کو اپلائی کریں روٹین میں تو یہ خود بخود اتر جائے گی آپ نے اس کی صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پر بلڈ نکل رہا ہے یا سویلنگ ہو گئی یا پیک پڑ گئی ہے تو فورم ڈاکٹر کے پاس آپ لوگوں نے رجوع کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو گھر میں رکھنا بلکل بھی نہیں ہے بیبیس کو اور اس کی کیر کرنے اس کی صفائی کا بہت خیار رکھنا ہے جب پیمپر آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اس کو نیچے کر کے پیمپر لگانا ہے اس کے اوپر نابی کے اوپر نہیں لگانا پیسنگ کی بات کریں تو ٹرائ کریں نیو بون بیبیس کے کپڑے آپ لوگوں نے وہ پرچیز کریں جو آگے سے بٹنوں والے ہو آگے سے اوپن ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بیبیس کو پینانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ لوگ ایزیلی پینا سکتے ہیں اور کوشش کرنی بیبیس کو لیئرز وائز پینانے ہیں یا سرتی ہے گرمی ہے اس کو لیئرز وائز کپڑے پینانے ہیں سب سے پہلا جو اس کی شرٹ ہوگی وہ منز سوفٹ کٹن کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے زیادہ ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ لوگ کچھ بھی پینا سکتے ہیں جیسے اگر سرتی ہیں تو زیادہ چیزے پیک کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں میں ان کو منز جو کہتے ہیں گلوز ہیں سوکس ہیں کیپ دے سکتے ہیں اور کمبل بلیک انٹر یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر گرمی ہے تو وہ پھر آپ لوگ منز اندر تو شرٹ پینائیں گے اس کی ہافز لیے اس بٹنوں والی اوپن ہو جو ایزی ہو اس کے ساتھ آپ پورا ڈرس پینانے سکتے ہیں اور بیبیس کو بہت زیادہ خیار رکھنا ہے بیبیس کا تیمپریچر آپ لوگ انہیں بہت زیادہ چیک کرنا ہے اگر سردی ہے تو اس لحاظ اس کو پیک کرنا ہے اگر گرمی ہے تو اس لحاظ اس کو اتنا زیادہ پیک نہیں کرنا بیبیس کی کپڑوں کی سلیک آپ لوگ اس طرح کرنا ہے کہ فینسی یا چپنے والے کپڑے یوز نہیں کرنا ہے بلکل سوفٹ کورٹن کے ہی یوز کرنا ہے اگر ہم لوگ بات کریں بیبیس کی نیلز کی گھر آتیسار کوشش کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے تو آپ لوگ بیبیس کے جو ہسپیٹل میں نیلز کارتے ہیں نہیں تو آپ لوگ گھر جیسے ہی آتے بیبیس کے نیلز کلین کرتے ہیں کیونکہ اکثر بیبی اپنے جو ہاتھ فیس پر مارد ہے جس طرح ان کے ف کافی بھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے جیسے پیدائش کے بعد فوراں آپ لوگوں نے بیبیس کا کیرفلی نیلز کارتے ہیں نیلز کی جو کٹ بھی ملتی ہے بزار سے آپ وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور بیبیس کی نیلز کو اچھے طریقے سے کار لیں کیونکہ وہ جو فرسٹ آپ لوگ کٹ کریں گے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ نیلز بچے کی سکن سا اٹیچ ہوتے تو بہت کیرفلی آپ لوگوں نے کارتے ہیں نیوبون بیبیس کو آپ لوگ فرسٹ مند پر وٹرمن ڈی کے ڈروپس بھی د دے سکتے ہیں بہت زیادہ انپوٹریٹ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائش کے بعد ہر بیبیس کو ہی ارکان کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ڈروپس کا دینا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے ڈاکٹر سے لازمی وٹرمن ڈی کے ڈروپس آپ لوگوں نے منشن کروانے ہیں اگر بات کریں بیبیس کی آئیز کی کیر کرنی ہے آئیز کی کیر یہ کرنی ہے کہ اکثر سردیوں میں بیبیس کی آئیز اوپر نہیں ہوتی وہ منس آئیڈوں پر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو آپ لوگوں ایک ڈروپس ملتے ہیں آپ اپنی ڈاکٹر سے لکھوا سکتے ہیں وہ آپ نے ایک ڈروپس دونوں آئیز میں ڈالنا ہے اس سے تو کیا بیبیس کی آئیز ازیلی اوپن ہوگی کیونکہ بند رہ رہے ہیں کہ بیبیس کی آئیز ایک دم سے اوپن نہیں ہوتی اکثر مدر سبورٹر زیادہ ڈر جاتی ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈروپس ڈاکٹر سے لکھوائیں اور اپنے بیبیس کے آئیز میں ایک ڈروپس ڈال دیں اس سے بچے کی آئیز سافر کلین رہے گی اوپن رہے گی اور وہ اکثر یہ نہیں بند رہ رہے کہ جو پیچھے چپک جاتی ہے سائیڈوں پر منز وہ ایک چیز آ جاتی ہے وہ بلکل رموو ہو جائے گی آپ لوگوں نے نوز کلیننگ کا پہ بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر پیدائش کے پاس بچوں کو فلو یا نزلہ ہوتا ہے ناگ بند یا نوز کا بہنا یہ ایک چیز عام ہے کیونکہ وہ جب منز ایک دم باہر آتا ہے اور ٹمپریچر منٹین نہیں ہو پاتا کیونکہ ہمیں اتنا آئی ایڈیا نہیں ہوتا نیو مدر کو کتنا نمپریچر میں رکھنا ہے تو وہ سوڈی سو ان کو بھی سردی لگ سکتی ہے ناگ بند ہو سکتے اس لئے آپ لوگوں نے ڈروپس نیزل ڈروپس کا یوز کرنا ہے ناگ پہ ٹھیک ہے ایک ایک ڈروپ دونوں سائی ڈروپ ہے اور ساتھ اس کی کلیننگ کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل کام نہیں ہی ایزی لی کلیننگ کر سکتی ہے اکثر مدر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کلیننگ کے کچھ ہونا جائ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کلیننگ مل جائے گا بزار سے لیکن آپ لوگوں کو بھری شیف میں لینا ہے جو چھوٹی شیف والا تو وہ اتنی اچھے سے بیبی کی نوز کی کلیننگ نہیں کرتا جو بگ شیف والا ہوتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیبی کی نوز کی کلیننگ کر دیتا ہے تو اس لئے اس چیز کا آپ لوگوں کو بلکل خیال رکھنا ہے اگر ان کا فلو ہے ناک بہر ہے تو اس صورت پہ بھی آپ نے ایک ڈروپ ڈال کے بیبی کی نوز کی اچھے سے کلینن نہیں کرنی بیبی کو فرس مدر فیڈ ہی کروائیں کوشش کریں زیادہ زیادہ مدر فیڈ کروائیں اور آپ لوگوں نے اس کے پار لازمی ڈکار دلانے اگر فورمرا میں لگ ہے یا مدر فیڈ ہے ڈکار لازمی ڈکار دلانے کا جو طریقہ ہے بہت ایزی طریقہ ہے اکثر مدر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے گے کس طرح ملک جائے اس کو آپ لوگ سیدھا کندے پر رکھے ہو ہلکا سا نیک کو آپ لوگوں نے اچھے سے یعنی ہاتھ رکھنا ہے اور نیچے ہی پر رکھنا ہے بیبیز کی اور ہلکا ہلکا ہاتھ سے آپ لوگوں نے اس کی نیک سے نیچے والا ایری اس کو ہاتھ سے نیچے کی طرف ہاتھ منس کرنے ہے تقریباً دستہ فائی کریں گا بچہ اور ڈکار دے دے گا تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹن چیز ہے یہ آپ لوگوں کو لازمی کرنی سے یہ ہوگا کہ بچوں کو بدحضبی نہیں ہوں گی بچوں کو گیس نہیں بنے گی اور بچہ جو بے منس گیس کی وجہ سے جو بچہ بلا بچہ روتا ہے تو وہ نہیں رو پائے گا سلیپ کی بات کریں اکثر منداز بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں ہمارا بیبی ایک مند کے دو مند کے وہ سوتا بہت ہے تو ٹینشن نہیں لینی کیونکہ نیوبون بیبی بہت زیادہ سوتا ہے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک سو سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں اس کا کام ہوتا ہے وہ فیٹ لیتا ہے اور سو جاتا ہے فیٹ لیتا ہے سوتا ہے تقریباً دو دیر سے دو گھنٹے کے بعد وہ سو جاتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ یا زیادہ گھنٹہ وہ جاگے گا اس کے بعد وہ سو جائے گا فیٹ آپ لوگوں نے ایوری ٹو آور کے بعد دو گھنٹوں کے بعد لازمی فیٹ کروانا ہے سوپہ ہو دن ہو یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کوشش کریں جہاں بچہ منز سو رہے ہیں وہاں پر زیادہ منز روشنی نہ ہو اور زیادہ گیدھرنگ نہ ہو کیونکہ جو نیو بون بیوی ہوتا ہے اس کو منز سوڑا دنیا کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے ایک دم سے وہ اتنی زیادہ لائٹنگ اور اتنا زیادہ لوگوں کو وہ منز برداشت نہیں کر سکتا ہے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے ایریٹریٹ ہو جاتا ہے رونا سٹارٹ کر دیتا ہے اس لیے آوائٹ کریں جس کمرے میں بیوی سے وہاں پر گیدھرنگ کم ہو ہوں شور کم ہو ٹی وی نہ ہو اور لائٹنگ نارمل لائٹنگ ہو بہت زیادہ لائٹنگ نہ ہو بیبی ڈائپر سیلیکٹ کس طرح کریں بیبی ڈائپر سیلیکٹ جو ہوتا ہے وہ بیبی کے ایج کے لحاظ سے نہیں ہوتا ویٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے جتنا بیبی کا ویٹ ہے ڈائپر پر وہ منشن ہوتا ہے زیرو سے دقریباً پانچ چیئے نمبر ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ویٹ منشن ہوتا ہے تو اس طرح آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈائپر اور ڈائپر ریش ب بچوں کی ہو جاتے کیونکہ بچوں کی سکین بہت زیادہ نازک ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ پہلے ہی کنٹرول کریں کس طرح کنٹرول کریں گے سب سے پہلے جب بھی آپ ڈائپر چینج کریں بچوں کو اچھے سے واش کر کے کلین کر کے ساف کر کے ڈرائی کر کے اس پر آپ کوئی بھی کوکنل اویل استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ ریش کریم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پیمپر لگائیں اس سے بیبی کو ڈائپر ریش نہیں ہوں گے کیونکہ ڈائپر ریش ہونے کے بعد تو ہم لو کیونکہ بی بی پروڈیکٹ کریں گے کیونکہ بورند آری سکتے ہیں لیکن رہا طرح سے بہت زیادہ بور کیونکہ بچوں کی سکین بہت زیادہ سینٹریف ہوتی ہے بہت زیادہ نازک ہوتی ہے کوئی بھی ان کو ریش ہو سکتے ہیں سکین پر اس لئے آوائیڈ کرنی ہے ایسے کیمیکل پروڈیکس تھے مدر کے معنی میں ہوتے ہیں مساج کس سے دیں مساج آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں سرتیوں میں آپ لوگ بادام زتون کی اویل سے دے سکتے ہیں اس لئے کوئی بھی لوشن جو بچے کو سوٹ آ رہے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں گرمیوں میں آپ لوگ کوکونٹ آل سرسل کا آل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں independent کرتے ہیں آپ کے بیبیز کو کون سا آل سوٹ آ رہا ہے تو جو چیز سوٹ آ رہی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سوٹ آنے کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا چیک اس کے باؤزوں پر یا تھوڑے پاؤں پر چیک کر سکتے ہیں آل کا اگر ان کو سوٹ آ رہے تو اس آل سے مساج کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سوٹ نہیں آرہا دوسرا آئل بھی آپ لوگ مساج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک بہت انپورٹن بات میں آپ لوگ کے ساتھ کرنا چاہتے جاتے جاتے کہ میں پرفیشنل ڈاکٹر نہیں ہوں بلکل بھی ڈاکٹر نہیں ہوں میں ایک ہاؤز وائف ہوں مدرز ہوں جیسے آپ ہیں اپنا ایکسپیرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے پاس میں گلتی کی ہیں آپ لوگ گلتی نہ کریں میرے چار بیبیز ہیں ایک میں سکول گوئنگ ہے ایک ڈھائی سال کا ہے باقی دو ٹوینز ہیں نیو بونے آپ لوگ سب جانتے ہیں تو میں اپنا جو جو ٹپس یا ٹرک میں اپنے بچوں پر لگاتی ہوں استعمال کرتی ہوں یوز کرتی ہوں اس سے مجھے فائدہ ہو وہی چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوئی بھی ریش کریم ہو کوئی بھی مساج ہو سر بنانے کا طریقہ ہو نیو بون بیبیز کی جو بھی مسئلہ مسائل ہے جو میں اپنے بچے پر اپلائی کر کے مسئلے ختم کرتی ہوں وہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ تاکہ جو نیو مدرز ہیں جو اکیلی رہتی ہیں کیونکہ میں بھی اکیلی رہتی ہوں بیرسات کوئی ہلپ کے لیے نہیں ہے میں نے گھر کا کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو میں ان کی لیے بھی ہلپ کرتی ہوں جو کہ مجھے پاتا ہے جو اکیلی مدرز رہتی ہیں ان کے لیے کوئی گارڈنیس ہونے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکیلی رہنا بہت زیادہ مشکل اور ٹف ہوتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے پسند کیا ہے لائک کیا ہے اور بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دعاوں میں مجھے بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ